السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاہود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے عباب بہت سارے بھائی بہن اکثر حالات میں فرماتے ہیں کہ ہمیں سوزش ہو گئی ہمیں سوج گیا ہمیں ورم ہو گیا ہمیں سوجن ہو گئی اور جہاں سوجن ہو گئی وہاں گرم گرم لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی چولے میں بریانی پکا رہا ہو ایسا بھی لگتا ہے لوگوں کو مارے گرمی کے نا تو گرم ہو رہا ہے وہ جگہ جل رہی ہے تو جناب آلی وہ سوج بھی گئی ہے تو یہ سورم سوزش سوجن تو یہ تینوں جو بہنیں نا آپس میں آگے جا کے اگر ان کو نہیں نمٹا ہے تو یہ بڑا بھیانک مرض بھی دے دیتی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ان کو مار ڈالنا چاہیے ہیں کیسے مار ہو گئے پیٹھا قدو ہوتا ہے پیٹھا قدو میٹھا قدو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اندر سے نا وڈا ٹھیک ہے نا پیلے رنگ کا اندر سے کٹو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ میں بتا تو نہیں پاؤں گا آپ کو لیکن جب کھانے والے کو احساس ہوگا کہ یاری میں کیا بتا گیا آپ کو یہ بہت قیمتی ترین چیزیں اتنی چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے ایک تو اس کی مٹھائی بھی بنتی ہے نا مربع ٹائپ ہے تو وہ مربع مگر ڈرائی فارم میں ہوتا ہے تو اس کو مٹھائی کہتے ہیں تو وہ جناب میٹھے قدو کے بڑے بہترین قسم کے پیس کاٹ لیتے ہیں کاٹ کے اس کو وہ جو کھانے والا کاٹے والا چمچ ہوتا ہے وہ اس میں گسا گسا کے سراخ کر دیتے ہیں پھر اس کو چونے کے نتھرے و پانی میں چوبیس گھنٹے ڈب ہو دیتے ہیں پھر وہاں سے نکال کے اس کو شیرے میں ڈب ہو دیتے ہیں پھر وہاں سے چار گھنٹے بعد نکال کے اس کو جالی میں رکھتے ہیں اور پھر جناب علی دنیا کی بہترین پیٹھا قدو کی مٹھائی کہلاتی ہے پیٹھے کی مٹھائی کہلاتی ہے ٹھیک ہے نا اب ویسے جو لوگ چونے میں نہیں ڈالتے چونے کے پانی میں ان کا یہ پیلے رنگ کا بنتا ہے لیکن جو کمرشل لوگ ہیں جن کو بنانا ہے تو وہ جناب علی اس کو چونے کے پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر جب اس کو نکال کے شیرے میں ڈالتے ہیں تو بہترین وائٹ کی سمکہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے برف کے پیس ہیں برف کے پیس آپ کھا رہے ہو تو یہ دل کے لیے انتہائی مفرہ ہے دل کے لیے مقوی ہے دماغ کے لیے مقوی ہے دل میں فرحد دیتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یا دل غمگین ہے دل اداس ہے ایک تو شاعری پڑ پڑ کے دل اداس ہو جاتی ہے لگتا ہے سارے شاعروں کی جو تھی گل فرینڈ نائن کلاس میں فراد کر گئی ان کے ساتھ تو لہذا ان کی جو روتی دوتی شاعری ہے وہ سن کر بھی پڑھ کر بھی آپ خواہی مخواہ غلطی سے دو شعر آپ نے پڑھ لیے تو آپ کا بھی دل اداس ہو جاتا ہے ابھی ایک جگہ بھری مجلس میں میں نے ایک شعر پڑھ دیا کہ تم جسموں کے خوش رنگ لباسوں پہ نازا تم جسموں کے خوش رنگ لباسوں پہ نازا میں روح کو محتاجے کفن دیکھ رہا ہوں یقین کرو اچھی بھری مجلس ایسے بیٹھ گئی جیسے کہ کسی کے سوئیب میں آئی ہے تب مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی میں شاعری کرنے سے توبہ میں نے توبہ پکڑ دی شاعری بند کر دی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا دل رویا دھویا ہو جو جب غمگین ہو جس کے حزبینٹ چھوڑ کے چلے گئے ہوں جناب علی اور وہ امریکہ بھاگ گئے ہوں کینیڈا جرمنی فرانس اسٹیلیا کہیں بھی تو صحیح نام لیتے ہوئے ملوک کا ڈھر لگتا ہے پھر مجھے میسیج پہ نہ بچیا دھمکیا دیتی ہیں تو بارال تو کوئی بھی ایسا غم میں حادثہ ہے کوئی پریشانی ہو گئی ہے تو ایسی تمام صورت میں آپ نے پیٹھے کی مٹھائی کھا لینی ہے یقین کیجئے کہ آپ اچھے بچے ہو جائیں گے آپ کا دل مفرہ ہو جائے گا آپ کے دل میں خوشیاں پیدا ہو جائیں گی جو غم کی کیفیت تھی جس سے دل شرنگ ہو رہا تھا دل آپ کا وہ کھل جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فیدہ ہے اس کی جو سبزی اگر آپ بنا کے کھاتے ہیں یا اس کو باریک کٹ کے اپنے سلاد میں شامل کر دیں آپ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے نا روزانہ اتنا سا پیٹھا قدو کٹا اس کو باریک باریک دانت کی تیلیوں کی طرح کٹا اور جناب علی سلاد میں شامل کر دیا آپ سلاد کو سمجھتے کیا ہو یہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہے نا لوگ بڑے بڑے لوگ جن کے عمرے اسی سال سے عباب ہیں پچھتر سال سے عباب ہیں اور اکثر ملکوں کے وہ حکمران ہیں اکثر ملکوں کے بیورکریٹ سے ہیں ٹیکے نا ہم کہتے ہیں یا فلانا شریف آدمی تھا اتنے سال میں مر گیا ہمارے یہ بیورکریٹ سے اتنا کھا رہے ہیں فلانا فلانا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا کیوں نہیں ہے وہ کھانے میں سبزیاں پکا کے نہیں کھاتے وہ لوگ وہ کھانے میں سبجیوں کا سلاد بہت کھاتے ہیں ہر سبجی کا سلاد بنے گا سوائے بیگن کے بیگن ایک ایسی چیز ہے جو بطور سلاد نہیں کھائی جائے گی ورنہ کہ سارے سلاد کا جو کیمیکل ہے وہ آئرن کنورٹ ہو جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سلاد میں سبجی کے سلاد میں کیٹو ڈائٹ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ پیٹھا قدو جو ہے وہ باری کاٹ کے وہ ضرور شامل کرتے ہیں اور یقین کیجئے کہ بہت بڑا انٹی ایسیڈ ہے بہت بڑا دافع تضابیت ہے یہ جسم کے ورم کو ختم کرتا ہے جسم کے سوجن کو ختم کرتا ہے جسم کی سوزش کو ختم کرتا ہے اور کہیں بھی آگ جل رہی ہو کہیں بھی دل میں نہیں دل میں تو جلی رہی ہے اکثر لوگوں کے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا ویسے بات یہ ہے کہ جن کی ہو گئی ان کے بھی دل میں آج کل آگ لگی بھی ہے تو اس کے علاوہ پیٹ میں جلن ہو سوزش ہو آٹوں میں جلن ہو سوزش ہو ناک میں ہو سر میں ہو کان میں ہو جسم کے کسی بھی حصے میں جلن ہو سوزش ہو ورم ہو سوجن ہو پاؤں ان نے وڈا سوج گیا جو پاؤں سوجتا ہے وہ اس میں ایک الگ definition میں جانا پڑتا ہے کہ اگر دائیں پاؤں سوجاوائے تو یہ گردے کی وجہ سے سوجاوائے اگر بائیں پاؤں سوجاوائے تو یہ جناب احلی آپ کے دل کی وجہ سے سوجاوائے ٹھیک ہے نا تو وہ الگ کرنا پڑتا ہے اور یہ معاملات فوری نہیں نہیں مٹائے آپ نے دائیں ٹانگ کے سوجنے میں آپ نے گردے کو انیلائز نہیں کروایا کہ معاملہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ ٹانگ سوج کے اتنی موٹی فیل پا ہو جاتی ہاتھی جتنی ٹانگ ہو جاتی ہے اور اسی طرح لیفٹ ٹانگ سوج گئی ہے اور آپ نے فوری طور پر اپنا معاینہ نہیں کروایا اپنے معالج سے اور تو اس کو انیلائز نہیں کروایا کہ سوچ کیوں رہی ہے پوری باڈی میں سرچنگ کروایا انیلائز کروایا کہ سکیننگ کروایا باڈی کی کہ ہے کیا تو اگر آپ نے اس میں لیٹ کر دیا تو ٹانگ انی وڈی سوج جاتی اس کو کہتے ہیں فیل پا ہاتھی کی ٹانگ ٹھیک ہے جی تو ایسی کسی بھی سوزش میں وہ سوزش گردے سے آ رہی ہو وہ سوزش آپ کے دل سے آ رہی ہو یا وہ سوزش کسی بھی زہلی چیز کے کھانے سے آ رہی ہو یا وہ سوزش کسی بھی کھانے کے زہر پیٹ میں جا کے زہر بن جانے سے آ رہی ہو تو سوزش کی کوئی بھی کسی بھوں آپ کو اس سے کوئی لے نہ دے نہ نہیں آپ نے پیٹھے قدو کا باریک کٹا اور سلاد میں ملا کے کھا لیا یا اس کا پیس آپ نے باریک ٹکڑے کر کے اوبالہ دو گلاس پانی میں اچھی بڑی مکدال لے لو چار بائے چار انچ کا پیس لے لو اس کو چار آٹھ ٹکڑے کر کے اس کو دو گلاس پانی میں بھالو پانی آدھے کادا ہو جائے چھان لو تھنڈا کر کے پی جاؤ یقین کرو آپ کی سوزش ختم ہاں بہت ساری باتوں میں ایک بات تو رہ گئی آنکھوں کی جلن بھی ختم آنکھیں اتنی جل رہی ہیں کہ جناب علی بار بار پانی ڈالنا پڑھ رہا ہے اتنی جل رہی ہیں یہ کوئی پیلے ہونے کو آ رہی ہیں پیلا ہونا سمجھتے ہو بلی روبن بڑھ رہا ہے جگر صاحب کا تو یہ اس کو بھی خارج کر دیتا ہے پیلیے کا بھی بہترین علاج ہے کیوں بھئی انٹی ایسڈ ہے آسان بات ہو گئی نا تو ایسی تمام صورتوں میں اب آپ اس کی مٹھائی بنا کے کھالیں اب آپ اس کا جناب علی اس کا سلات بنا کے کھالیں آپ اس کو اوبال کے کھالیں آپ اس کو سبزی بنا کے کھالیں اور ہربل آئیورویدہ کیا کرتا ہے ہربل آئیورویدہ وہ سیانہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو نا جوس نکالتا ہے اس کا جوس نکال کے اس کے رس کو شیشے کے جبرتن میں پانی میں پانی کو اس کے جوس کو سکھا دیتا ہے سوک جاتا ہے تو اس کا پاورڈر بنا دیتا ہے پھر وہ جب یہ دوا بیشتا ہے تو آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے مگر ہوتی بڑی زبردست ہے ٹھیک ہے تو بجائے مہنگی دوا کے سستا والا بنا کے کھالی جئے مٹھائی میں کھالیں سلاد میں کھالیں سبجی میں کھالیں اُبال کے پیلیں اور پھر مجھے دعائیں دیں کہ کتنی قیمتی چیز اللہ کی کتنی ہیرے موتی جیسی چیز میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے دعا ہم یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ